اسلام علیکم پرنٹ ٹرین میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں چلیے بتائیے وہ کونسی چیز ہے کسے ہاتھ لگائے بغیر توڑ سکتے ہیں چواب ہے وہ چیز ہے وعدہ چلیے بتائیے وہ کونسی چیز ہے جو بارش ہوتو اوپر چلی جاتی ہے چواب ہے وہ چیز ہے چھتری کلے آپ سے ایک مزدار پہلی پوچھ لیتے ہیں یہاں پر ایک پل ہے جو ایک بار میں ایک لڑکے اور ایک سیپ کا ہی وزن برداشت کر سکتا ہے لیکن اس لڑکے کو دو سیپ ہی پل سے لے کر جانے ہیں تو بتائیں وہ کیسے لے کر جائے گا آنسر ہمیں کمنٹ کریں چلے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور آنسر تو بہت ہی سمپل ہے لڑکا ایپل کے ساتھ جگلنگ کرے گا جس سے کہ ایپل ہوا میں ہوگا اور ایک اس کے ہاتھ میں دو تو ویسے آپ نے اس کا کیا آنسر دیا تھا چلیے بتائیے ایسی کونسی چیز ہے جسے پاکستان میں کہیں بھی لے جاؤ اس کی قیمت نہیں بدلے گی جواب ہے پاکستانی کرنسی چلیے بتائیے وہ کونسی آواز ہے جو دوسرے لوگ سن سکتے ہیں مگر آپ نہیں سن سکتے جواب ہے آپ کے خرارٹو کی آواز چلیے بتائیے کرکٹ میں ایک آور میں کدنی بال پھیکی جاتی ہیں جواب ہے ایک ہی بول چلیے بتائیے ایک کمرے میں چار سو آدمی ہیں دو سو گئے باگی کتنے رہ گئے جواب ہے چار سو آدمی ہی کیونکہ دو سو گئے تو سوے ہوئے تو وہ کمرے میں ہی ہے نا چلیے بتائیے وہ کونسی زندہ چیز ہے اسے کھانے سے پہلے اچھی طرح ساف کیا جاتا ہے جواب ہے ہمارے ہاتھ چلیے بتائیے اوکے کی فل فارم کیا ہے جواب ہے all correct چلیے بتائیے کس مسلمان پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں ہے جواب ہے مازور پر کلیے بتائیے سب سے پہلا سلام کس نے کیا تھا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو چلیے بتائیے وہ کونسی صورت ہے جس میں مالدار پر قربانی جائز نہیں ہے جواب ہے جب مالدار مسافر ہو چلیے بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے دنیا میں کونسے ملک میں کتوں کا قبرستان موجود ہے جواب ہے فرانس کے شہر پیریس میں چلیے بتائیے وہ کونسا ملک ہے جہاں کے بکرے پیڑوں پر چڑھتے ہیں اور مچھلیاں بھی کھاتے ہیں جواب ہے آسٹریلیا میں چلیے بتائیے وہ کونسا پرندہ ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا جواب ہے وہ ہے سارس کسے گونگا پرندہ بھی کہتے ہیں چلیے لفظوں کو ترتیب دے کر ملک کا نام بتائیں اگر ان لفظوں کو ترتیب دی جائے تو ملک کا نام بنتا ہے فرانس چلیے لفظوں کو ترتیب دے کر شہر کا نام بتائیں اگر ان لفظوں کو ترتیب دی جائے تو پاکستان کے شہد جیکب آباد کا نام بنتا ہے چلیے لفظوں کو ترتیب دے کر ملکی کا نام بتائیں اگر ان لفظوں کو ترتیب دی جائے تو لڑکی کا نام بنتا ہے سائرہ چلیے لفظوں کو ترتیب دے کر لڑکے کا نام بتائیں اگر ان لفظوں کو ترتیب دی جائے تو لڑکی کا نام بنتا ہے عبداللہ